ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیجر میں ہوں آپ کا مزمان غالب سلطان ناظرین بھارت نے چائنہ میں ہونے والے ونٹر اولمپکس کا ڈیپلومیٹک بائیکارٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جبکہ امریکہ نے ڈیپلومیٹک بائیکارٹ کیا امریکہ کے اہم متحادیوں نے کیا اور بھارت بھی امریکہ کا بڑا اہم متحادی تھا بھارت کی اوپر امریکہ کی بہت بڑی انیویسٹمنٹ ہے اور خطے میں چائنہ کے متبادل کے طور کے اوپر اور چائنہ کے خلاف ایک جائٹ بنا کے پیش کرنے کے لیے امریکہ کی بڑی کاوشیں ہیں کہ وہ بھارت کو ایک بڑا مضبوط اور صورن کنٹری بنا کے پیش کرے تو بھارت کو بھی اصولی طور پر تو چاہیے تھا کہ بھارت بھی چائنہ میں ہونے والے ونٹر اولمپکس کا جو ہے وہ بائیکارٹ کرتا اور چائنہ اور بھارت کی تو ڈائریکٹ دشمنیاں چلتی ہیں چائنہ نے بھارت کے حصے قبضائے ہوئے ہیں ان کے رقموں کی اوپر قبضہ کیا ہوا ہے تو بھارت کو تو چاہیے تھا کہ چائنہ کی ہر ایک دکھتی رگ کی اوپر بھارت آتھ رکھتا بھارت تائیوان کے موضوع کی اوپر بولتا بھارت اگور مسلمز کے مددے کے اٹھاتا اور بھارت کو چاہیے تھا کہ امریکہ کے کہنے سے بھی پہلے امریکہ کے دباؤ ڈالنے سے بھی پہلے خود ہی کسی کے بھی قیم غیر چائنہ میں ہونے والے ونٹر اولمپکس کا بائیکارٹ کرتا لیکن ناظرین بھارت نے یہ ڈپلومیٹک بائیکارٹ نہیں کیا تھا اور بھارت کے جو اپنے سیاسی تیزیہ کار ہیں اور جب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں وہ بھارت کے رہنماؤں کو اور ان کے حکمرانوں کو یہ تجویز دیتے ہیں کہ بھائی کبھی بھی چائنہ کو غصہ مت دلانا کبھی بھی چائنہ کو پرووک مت کرنا اور اس سے ٹھنڈے منٹھے درکے سے ہی مینج کرتے رہنا کیونکہ اگر چائنہ کو غصہ دلایا اور اشتیال دلایا تو پھر بھارت کی خیر نہیں اور اسی پولیسی کی اوپر ناظرین بھارت گامزن ہے کیونکہ آپ خود ہی دیکھیں کہ وہ بھارت کے اسو کی اوپر قبضہ کر لیتے ہیں ان کے فوجیوں کو مارتے ہیں اور بھارت کا میڈیا اور بھارت کے جو فوجی افسران ہیں وہ اس بات کی خبر تک بھی نہیں نکالتے کہ چائنہ نے ہمارے اسو کی اوپر قبضہ کر لیا ہے وہاں سے اتنے سو کلومیٹر دور سے امریکہ سیٹلائٹ امیجز دکھا کے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھی چائنہ کے فلان فلان رکبہ کی جو ہیں وہ چائنہ نے مزید اضافہ کر لیا ہے اور بھارت کے اسو کی اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے تو بھارت ناظرین بلکل ایک بھیگی بلی بنا ہوا ہے اور اسی لئے اس نے ڈپلومیٹک بائیکارٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اب ناظرین چائنہ نے کچھ ایسا کیا ہے ایک ایسا وار کیا ہے ایک ایسے کچھ زخم تازہ کیے ہیں کہ بھارت کی این موقع کی اوپر آ کے ایٹ دی الیونتھ اور بھارت کو چائنہ میں ہونے والے ونٹر اولمپکس کا ڈپلومیٹک بائیکارٹ کرنا پڑا ہے تاظرین معاملہ کچھ یوں ہے کہ دو ہزار بیس میں گیلوان ویلی میں جب چائنہ اور بھارت کے درمیان اسکلیشن ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بھارت کے ساٹھ فوجی اور چائنہ کے چار فوجی ہلاک ہوئے تھے تو اس دوران چائنہ کا ایک فوجی کمانڈر تھا جس نے بھارت کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا وہ بڑا زخمی ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود بڑی دلیری سے اور بہادری سے وہ ثابت قدم رہا اور بھارت کے سپاہیوں کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ بڑے برپور طریقے سے وہ مظاہرہ کرتا رہا اور برپور طریقے سے جنگ لڑتا رہا تو ناظرین آپ چائنہ نے اپنے اس فوجی کمانڈر کو ونٹر اولمپکس میں بلایا ونٹر اولمپکس ہی ہونے والی افتتائی تقریب کے دوران جو اس میں ٹارچ بیرر جو ہوتا ہے جو جس نے مشل بردار جو لوگ ہوتے ہیں جن کی تعداد بارہ سو تھی ان میں سے ایک اسے بھی کھڑا کر دیا اور اسے بڑا ایک ریوار دیا اسے بڑا ایک اعزاز دیا اور اس کو وہاں پہ کھڑا کر کے بھارت کو ایک بہت سٹرونگ میسیج بھیجا ہے کہ بھئی ہم نے اپنا وہ فوجی کمانڈر جس نے تمہارے فوجیوں کی درگت بنائی تھی اسے ہم نے اپنے ونٹر اولمپکس ملا کے مشل بردار بنا دیا ہے تو ناظرین بہت سارے ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ چائنہ نے ایک سیکلوجیکل آپریشن کھیلا ہے اور سیکلوجیکل آپریشن وہ ہوتا ہے جس میں دشمن ملک کی فوج اور دشمن ملک کے حکمرانوں کے اوپر دب دبا قائم کرنے کے لیے کچھ ٹیکٹکس اپنایا جاتے ہیں اور ہر ملکی فوج کے اندر ایک ایسا یونٹ ہوتا ہے ایک ایسی برگیڈ ہوتی ہے ایک ایسا آپ کہلیں کہ جس کا کام ہی اس طرح کے سیکلوجیکل آپریشنز پرفارم کرنا ہوتا ہے اور امریکہ کی بھی اپنی ایک پوری برگیڈ ہے پورا یونٹ ہے جو اس طرح کے سیکلوجیکل آپریشنز کرتا ہے تو ناظرین چائنہ نے یہاں پہ سیکلوجیکل آپریشن کیا اور بھارت کو ایک بڑا سٹرونگ میسج بھیجنے کی کوشش کی اور اس میسج کا ناظرین پھر بھارت نے ریاکشن دیا اور انہوں نے ونٹر اولمپکس کا این موقع کی اوپر آ کے جب بس وہ بھارت نے تو ابھی شرکت نہیں کرنی تھی اور انہوں نے سفارتی بائیک آٹ بھی نہیں کی ہوا تھا ان کے اثلیٹس نے بھی آنا تھا تو اس ناظرین اس کمانڈر کو دیکھ کے جس کا نام کی فاباؤ ہے اسے دیکھ کے بھارت نے جو ہے وہ ونٹر اولمپکس کا بائیک آٹ کر دیا لیکن اب جو ناظرین بھارت کا بائیک آٹ کرنا ہے یہ کوئی کس کی کوئی وقت نہیں تھی کوئی اس کی امیت نہیں تھی پھر ایک طرف تو بھارت نے چائنہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اس کا سفارتی بائیکارٹ نہیں کیا اس کے باوجود کی امریکہ کا بھارت کی اوپر دباؤ تھا تو اس کے باوجود بھی ایک تو بھارت نے ڈپلومیٹک بائیکارٹ نہیں کیا اور پھر انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اس کو بھی چائنہ نے دوستی کا ہاتھ جھٹک دیا اور دوسری طرف امریکہ کا بڑا دباؤ تھا بھارت کی اوپر پر کہ آپ بھی جیو ہے وہ ڈپلومیٹک بائیکارٹ کریں تو تب بھارت نے امریکہ کی جو ہے وہ بات نہیں مانی تھی اس کا دباؤ نہیں لیا تھا لیکن اب موقع کی اوپر آ کے اسے اپنی وجہ سے ڈپلومیٹک بائیکارٹ کرنا پڑا تو اب جبکہ اس نے اپنی ذاتی بنا کی اوپر ڈپلومیٹ بائیکارٹ کیا ہے تو اس لیے امریکہ کی اوپر بھی یہ کوئی حسان نہ بنا تو چائنہ نے بھی بیستی کر دی اس نے بھی بھارت کی طرف سے بڑھایا گیا جو دوستی کا حد تھا اسے جھٹک دیا اور دوسری طرف امریکہ اب جو ڈپلومیٹک بائیکارٹ ہوا ہے اس کا امریکہ کی اوپر بھی کوئی حسان نہ بنا اور امریکہ بھی یہاں پہ الٹا بھارت کی اوپر حسنا ہے کہ بھی جب ہم نے کہا تھا تب تو آپ نے نہیں کیا تھا اور اب جب آپ کے اپنے موں کی اوپر چائنہ نے لگائی ہے تو آپ نے جو ہے نا این موقع کی اوپر بڑھانا سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ ڈپلومیٹک بائیکارٹ کر لیا اب ناظرین جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یہ ڈپلومیٹک بائیکارٹ کیا تھا لیکن چائنہ نے اپنے اندر جو ہونے والا تھا شو اسے فلاپ نہیں ہونے دیا اور بڑی میند سے اور بڑی ڈپلومیسی سے اور بڑی چالوں کے ذریعے جو ہے انہوں نے اپنے ونٹرولمپک اس شو کو بڑا کامیاب کر لیا ہے اور ناظرین چائنہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ وہ ممالک کی جنہوں نے اس کا ڈپلومیٹک بائیکارٹ کیا ہے امریکہ کی معنی ہے وہ اس کی قیمت ضرور چکائیں گے اور ساتھ ہی ناظرین جو چائنہ ہے اس نے اس کی افتتائی تقریب میں اور جب تک آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک تو افتتائی تقریب ختم ہو چکی ہوگی تو چائنہ نے ونٹرولمپک کی افتتائی تقریب میں دنیا کے بتیس ممالک کے سربراہان ناظرین ایک ہوتا ہے سفارتکار ایک ہوتا ہے وزرائے خارجہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کوئی نچلی لیول کیے کوئی آلہ عدد داران ایک ہے ملکی سربراہان یعنی بتیس ممالک کے ملکی سربراہان کو انہوں نے وہاں پہ بلائی ہوا تھا بڑی شاندار اور دھلے سے تقریب کی ہے پیوٹن شامل ہیں عمران خان شامل ہیں سرنٹرل ایشن سٹوئٹس کے جو ہے سربراہان امریکہ کی پوری کوشش بھی ناکام گئی چائنہ کا طرف جو ہے بھارت کا بڑھایا گیا دوستی کا ہاتھ بھی ضائع گیا وہ بھی چائنہ نے جٹک دیا اور پھر جو بھارت نے احسان کرنا تھا امریکہ کی اوپر ڈپلومیٹک بائیکارٹ کر کے وہ احسان بھی نہ بن سکا اٹھا اب امریکہ بھی بھارت کی اوپر انسر آیا کہ بھی ہم نہ آرے کہنے کے اوپر تو آپ نے کام نہیں کیا اب جب اپنے موں کے اوپر پڑی ہے تو اب آپ نے ڈپلومیٹک بائیکارٹ کر دیا اب ناظرین اس موقع کے اوپر کڑائی میں ایک اور زبردست بال آیا ہے جب چائنہ نے اس کی فاباؤ کو ونٹر اولمپکس میں مشل پکڑا کے بھارت کے گلوان ویلی کے زخم تازہ کیے ٹھیک اسی وقت جناب انہی زخموں کے اوپر جو مزید نمک ہے اور اس کی یاد کی تازگی کا جو بیڑا ہے وہ باقی اسٹیلیا نے اٹھا لیا ناظرین اسٹیلیا کا ایک نیوز پیپر ہے جس کا نام کلیکشن ہے اس نے یہ ریپورٹ پبلش کی ہے کہ جب گلوان ویلی کا انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے مطابق چائنہ کہتا ہے کہ ہمارے چار فوجی مرے تھے جبکہ بھارت کہتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ساٹھ اور پچاس کے لگ بک فوجی مرے تھے تو اس کیوپر آسٹیلیا کے اس جو ہے نیوز ایڈیٹر کا کہنا ہے اور اس نے اس پر یہ ریپورٹ کو پبلش بھی کیا ہے لکھا بھی ہے اور اس کے بعد اس نے اس کے اوپر ایک انٹرویو بھی دیا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ چائنہ کے چار فوجی نہیں مرے تھے بلکہ چائنہ کے اٹھتیس فوجی مرے تھے لیکن چائنہ نے اپنی اس نقصان کو چھپایا تاکہ جو دشمن ہے اس کے اوپر چائنہ کا جو عصابی دباؤ ہے اور جو روب ہے اور جو دب دبا ہے وہ جمع رہے اور بھارت جو ہے اس کی دنیا کے عالمی سطح پر بڑی پسپائی ہو اور چائنہ کی جو ہے وہ بیجتی نہ ہو تو اس لیے چائنہ کے جو فوجی مرے تھے وہ اٹھتیس مرے تھے لیکن چائنہ جو ہے اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اس کے فوجی جو ہیں وہ صرف اور صرف چار مرے ہیں اور اس کی بنیاد میں ناظرین انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری ایک سال ریسرچ کی ہے اور بڑا ڈیٹا کولیکٹ کیا ہے سیٹلائٹ ایمیجز دیکھی ہیں اور وہاں کے مقامی لوگوں سے رابطہ کیا گیا ہے وہاں کے مقامی سلجر سے رابطہ کیا گیا ہے اس کے بعد اس سارے ڈیٹے کو کولیکٹ کر کے آسٹیلیا کے نیوز پیپر اور اس کا جو ریسرچر ہے وہ اس نتیجے کی اوپر پہنچ جائے کہ چائنہ کے چار نہیں بلکہ اٹھتیس فوجی مرے تھے تو ناظرین یہ ایک ساتھ ہی جو بھارت کے تازہ تازہ غم ہوئے تھے کیف آباؤ کو دیکھ کے ونٹر للمپکس میں جو کہ چائنہ نے ان کے دختی رگ کے اوپر پھر آتھ رکھا اس کے اوپر جو رہی سے ہی قصر ہے اور زخموں کے اوپر ہرے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کا کام آسٹیلیا کے اس نیوز پیپر نے یہ سٹوری بریک کر کے کر دیا اور گلوان ویلی کی یاد کو مزید تازہ کر دیا اب جہاں تک بات اس ریپورٹ کی صداقت کی ہے اس کے حوالے سے ناظرین ابھی چائنہ کی طرف سے بھی کوئی رد عمل نہیں آیا ہے اور بڑی حد تک ناظرین یہ لگتا ہے کہ آسٹیلی بھی جو وہ ریپورٹ ہے وہ بوگس ہے اور اس میں کوئی حقانیت اور سچ نہیں چھپا ہوا چونکہ آسٹیلیا کی چائنہ کے ساتھ نہیں لگتی ہے اور وہ کوارڈ کا بھی عصہ ہے اور امریکی بلوک میں ہے تو وہ گہے بگہے کوشش کرتے رہتے ہیں چائنہ کو تکلیف دینے کی اور ان کے خلاف اس طرح کی انفرمیشن وار پھر مشکی مشین نے چلا چلا کے ان کو جو ہے وہ تھوڑا بہت تکلیف بجانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک رسمی سی ایک کروائی ہے ایک رسمی سا پرپرگنڈا ہے اور اس میں بڑی حد تک جو ہے وہ صداقت نہیں ہے کہ چائنہ کے جو چار نہیں بلکہ اٹیس فوجی جو ہلاک ہوئے تھے ناظرین یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو ہم نے آپ کا سامنے رکھی اس کی اوپر آپ کی آئے رہے رکھتے ہیں اس کا ازار نیچی کومیٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ اپنے محضبان غالب سلطان پر اجاز دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ